موسیقی نمسکر دوستو میں نیل جاگردار ابھی نو اکیڈمی کی طرف سے آپ کو پھر سے ملنے آیا ہوں میں یہاں پر سافٹر مو نویم بھائی آفیس سے بات کر رہا ہوں آپ سے سافٹر مو ایجوکیشنل سرویسیز پرائیویٹ لیمیٹیڈ ایک کمپنی ہے جہاں پر ہم لوگ ایم بیویس ایبراڈ کی سرویسیز موہی آئے کر رہا دیتے ہیں سافٹر مو ایجوکیشنل پرائیویٹ لیمیٹیڈ انکہ ہیڈ آفیس دیلی میں ہے اور میں ابھی مومبئی آفیس سے بات کر رہا ہوں نیڈ کا ریزرٹ آؤٹ ہو گیا ہے کاؤنسلنگ 19 تاری کو شروع ہو گئی ہے سبھی سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ہمیں ایڈمیشن ملنے والا ہے یا نہیں ہے بہت سے سٹوڈنٹس آج لگا کے بیٹھے تھے کہ ان کا ایڈمیشن شاید تھرڈ راؤنڈ میں ہو سکتا ہے لیکن ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہمیں جو سٹریم چاہیے جو جگہ چاہیے جو کولیج چاہیے وہ ملنے والا نہیں ہے بکوز یہ ٹائم میں نیڈ کا جو ریزرٹ ہے وہ کافی خراب لگ چکا ہے تو کٹ آف جو ہے تیس چالیس ماہ سے اوپر چلا گیا ہے تو اس لئے دوستو نیراش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مایوس مت ہو جائے آپ کے لئے ایم بی بیس ایبراڈ کا دروازہ تو کھلا ہے لگ بگ یہ سات اٹھ سال سے ایبراڈ جانے کے لئے بھارتیہ ویدیارتی کافی پسند کر رہے اور دن با دن یہ سنکھیا بڑھ رہیے جن کو ایم بی بیس میں ایڈمیشن نہیں مل رہے کچھ لوگ بول رہے ہم فارماسی کریں گے کچھ لوگ بولیں گے بی ایسی کریں گے کچھ لوگ بول رہے ادھر کچھ کریں گے لیکن آپ کا اگر ڈریم ایم بی بیس بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے تو دوستو آپ اپنا ڈریم چھوڑیے مت آپ اپنا سپنا پورا کر سکتے ہیں ضرور پورا کر سکتے ہیں رہی بات ایک سپنا آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں ایک اچھا کنسرٹنٹ سنسیر کنسرٹنٹ کو آپ ملیے ہمارا سوفٹ مو کا آفیس جہاں پر بھی ہوگا آپ مل سکتے ہیں اس سے پہلے آپ www.softamo.org اس سائٹ کو وزیٹ کریے جو جانکریہ آپ کو چاہیے وہ جانکریہ آپ کو وہاں پر مل جائے گی اسسسٹنس آپ کو مل جائے گا آپ کو ریال گائیڈنس مل جائے گا ایسے بجار میں کافی کنسرٹنٹ گھوم رہے ہیں ان کے کال سنٹر چل رہے ہیں آفیس کہیں ہوتا ہے کال سنٹر کہیں پر اندور بھوپال میں چلتے رہتا ہے ایسے فراڈ لوگوں کے جہاسے میں مت آئیے وہ لوگ آپ کو بڑی بڑی باتیں کریں گے آج ایک انویسٹی کا نام بتائیں گے کل دوسرا انویسٹی کا نام بتائیں گے پیسہ آپ کو ریجسٹریشن کروا دیں گے آپ کا پیسہ فس جائے گا اور یہ پیسہ ایک بار فسا ہوا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو دوستو اور پیرنٹس آپ کو میرا ایک نمبر نیویدن ہے کہ ایسے گلت جو ایجنٹس ہیں اس ایجنٹ کے جہاسے میں مت آئیے کیونکہ سوشل میڈیا کال سنٹر سے اس کے بلبوتے پر جتنے بھی ایجنٹ آج مارکٹ میں گھوم رہے ان کی کریڈی بلیٹی آپ جانچ کریے کوئی بھی نرنے لینے سے پہلے کریڈی بلیٹی جانچ کریے ان کے کمپنی میں کون ہے کیسا ہے کتنے سٹوڈنٹس ان کے ناراض ہیں کتنے سٹوڈنٹس ان کے خوش ہیں یہ سب چیز جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تو دوستو ایک اچھا کنسلٹنٹ آپ چون لیجئے ان سے آپ کنسلٹنسی لے لیجئے اس کنسلٹنسی کے دوران آپ پتا کر لیجئے کہ آپ کو سوٹیبل کونسی کنٹری ہے کونسا یونیسٹی ہے اس حساب میں آپ کی تیاریہ کر دیجئے موٹا موٹی دیکھا جائے تو کوئی بھی ایبراوڈ ایجوکیشن میں آپ کو پاس سے سات لاکھ فرسٹ ایئر بھرنا پڑتا ہے اور اگلے کنسلٹی ایئرز جو ہوتے پاس سال جو ہوتے اس میں آپ کو موٹا موٹی چار سوچار لاکھ سے ساڑھی چار لاکھ روپیہ ہر سال فیز بھرنی پڑتی ہوسٹیل فیز اور میس جو بھی ہے وہ ہزار بارہ سو ڈالر کی تعداد میں آ جاتا ہے تو فرسٹ ایئر کا فیز جو ہے سات لاکھ ہے اور ٹوٹل اوورال بجٹ دیکھا جائے تو اچھے کالج میں آپ کو چوبیس پچیس چھبیس لاکھ میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور آپ کا کورس پورا ہو جاتا ہے تھوڑا لو بجٹ کا کالج لے لیں گے تو اٹھرہ بیس لاکھ کا ان کا فیز ہو جاتا ہے اور ہوسٹیل اور آپ کا میس کا جو خرچہ ہے وہ پکڑ کر آپ کو بیس بائیس تیس لاکھ میں یہ آپ کا کورس پورا ہو جاتا ہے اب رہی بات یہ پیسے کیسے جھٹا ہے کہاں سے لے کر آئے گھر میں تو کوئی اتنا پیسہ رکھتا نہیں ہے اور نارمال ہی کیا ہوتا ہے ہم لوگ کو ابھی یہ آدھی ہی ہو گئے ہم لوگ کہ ہر چیز ہم لوگ لون پہ لے رہے گاڑی لو لون پہ لیتے ٹویلر لو لون پہ لیتے کپڑا لو کریڈٹ کار کے اوپر مطلب لون ہی ہو گیا لون پہ لیتے گھر لیتے لون پہ تو ایڈیوکیشن بھی یہ چیز ایسی ہے کہ آج لون پہ لینا مجبوری ہو گئی ہے ٹوٹل بجیٹ آپ کا پچھے چھبیس لاکھ اور تیس لاکھ کا ہو جاتا ہے تو اس کے لون لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے لون کا ریپیمنٹ اس میں بہت ہی آسان ہے بھارت سرکار کی اور سے مانیہ پردان منتری شریہ نریندر موڈی جی انہوں نے ایک نیا ایڈیوکیشن لون لانچ کیا ہے اور اس ایڈیوکیشن لون سکیم کا نام ہے ویدیا لکشمی بھارت سرکار نے یہ بھی نردیش دیا ہے ہر ایک بینک کو کہ آپ کے پاس کوئی بھی سٹوڈنٹ اگر لون پروپوزر لے کر آتا ہے تو آپ کو ان کو لین لون دینا مینڈیٹر یہ ہے ضروری ہے اس لون پروپوزر میں آپ کو پہلی چیز یہ دیکھنے ہیں آپ جس بھی جو بھی کنٹری میں جو بھی یونیوریسٹی میں آپ لون لینا چاہتے ایڈیوکیشن لینا چاہتے وہاں کا آپ فی سٹرکچر ایڈمیشن لیٹر مانگائیے ایڈمیشن لیٹر یہ فی سٹرکچر کے ساتھ میں ہوتا ہے اور وہ ایز اکوٹیشن لون پروپوزل کے ساتھ میں آپ کو جوڑنا پڑتا ہے لون پروپوزل سببیٹ کرتے وقت آپ کا پین کارڈ آدھار کارڈ آپ کے پیرنٹس کا پین کارڈ آدھار کارڈ آپ کے پیرنٹس کے جو انکم پروف ہے وہ آپ کو جمع کرنا سیلریڈ ہوگا تو چھ مینے کی سلری سلیپ آئی ٹی آر ہوں گے تو تین سال کے آئی ٹی آر جو نارمل کورس میں لون پروپوزل ہوتے ہیں اگر آپ کا بجیٹ تیس لاکھ جا رہا ہے پینتیس لاکھ جا رہا ہے یا پچیس لاکھ جا رہا ہے تو ساڑھی سات لاکھ آپ کو جو لون ملنے والا وہ ویڈاوٹ گیرنٹی مل جاتا ہے اوپر بچی ہوئی جو لون اماؤنٹ وہ ویڈ گیرنٹی آپ کو دینا پڑتا ہے ویڈ گیرنٹر دینا پڑتا ہے یا آپ کو لیٹرال سیکیوریٹی دینی پڑتے ہیں کو لیٹرال سیکیوریٹی میں آپ کا کوئی گھر ہوگا یا کوئی پروپرٹی ہوگی آپ کو لیٹرال سیکیوریٹی رکھ سکتے ہیں اور آپ کو لون ڈیس بس ہو سکتا ہے لون بھی یہاں سے ڈیس بس ہو جائے گا وہ ڈیریکٹلی اٹ ویڈ بھی کریڈیٹیٹ ٹو دہ سرٹن یونیسٹی اور ان سرٹن کنٹری اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو لیٹرال سیکیوریٹی میں کوئی دو گیرنٹر رکھ سکتے ہیں جن کا انکم ویلیو سرٹن لون اماؤنٹ جتنا ہے اور ایک بات دوستو اس میں یہ بات ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن ٹرم ختم ہننے کے بعد مطلب چھ سال کمپلیٹ ہونے کے بعد میں ایک سال آپ کو موراٹریم مل جاتا ہے موراٹریم اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال آپ کو لون نہیں بھرا تو بھی چلتا ہے اس دوران آپ کئی پر جاپ پہ لگ جائیں گے نوکری آپ کو مل جائے گی یا پھر آپ کا پریکٹس چالو ہو جائے گا آپ کا انکم جنریشن چالو ہو جائے گا یہ سوچ کر آپ کو ایک سال گیپ دیا جاتا ہے ایک سال کے بعد آپ کو لون پلس انٹریسٹ یہ بھرنا ضرور ہی ہوتا ہے کمپلس انٹری ہوتا ہے کئی سٹوڈنٹ کے پیرنٹس جو ہے لون کا جو انٹریسٹ ہے وائل ڈوئنگ سٹڈی وہ بھر دیتے باقی بچا ہوا جو لون پارٹ ہے اور انٹریسٹ پارٹ ہے سٹوڈنٹ جو ہے اپنی کمائی پر بھرنا چالو کر دیتا ہے نومل ہی ہمارے اس دیش میں بھارت دیش میں اٹھا سال کے بعد بیس چوبیس سال کے بعد بھی سٹوڈنٹ کا جو کچھ لون ہے خرچہ ہے سب کچھ کی ذمہ داری پیرنٹس کی ہوتی ہے لیکن فورین کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا ہے بچے اٹھا سال ہو گئے کہ وہ اپنی ہمت پر اپنی محنت پر خود کے بلبوتے اپنا ایجوکیشن کرتے ہیں اپنا اگلا سفر تائے کرتے ہیں لیکن ہمارے انڈیا میں چونکہ سٹوڈنٹس پیرنٹس کے اوپر نربھر ہوتے ہیں تو پیرنٹس ان کو جب تک ان کا انکم نہیں جنریٹ ہوتا ہے تب تک ان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں اس لیے ویدیارتھیوں سٹوڈنٹس دوستو آپ کو ایک نمر ونانتی ہے نیویدن ہے کہ یہ جو ایجوکیشن لون ہوگا یہ لون کی پوری ذمہ داری آپ اپنے سر پر لے جیے آپ کا جیسے ایجوکیشن ختم ہو جاتا آپ کا انکم جنریشن چالو ہو جاتا ہے آپ اس لون کو بھرنا چالو کر دیجئے اور جیسے بھی یہ لون ختم ہو جائے گا آپ کا سیبل ریکارڈ ساف رہے گا یہ لون بلکل نپی اے مت کریے نون پرفارمنگ ایسیٹ میں جانے مت دیجئے ادروائز آپ کا جو سیبل سکور ہے بہت خراب ہو جائے گا آپ کو کوئی گھر کا لون نہیں ملے گا نہ گاڑی کا لون ملے گا نہ کریڈٹ کارڈ مل سکتا ہے سو دوستو گھبرائی مت اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے لون آپ کے لئے اوپن ہے انیورسٹی آپ کو ایڈمیشن دینے کے لئے ریڈی ہے آپ کا کریئر بن سکتا ہے بس تھوڑی ہمت جھٹا یہ جلدی ڈیسیجن لیجئے کیونکہ انیورسٹی ایک ایک کر کے سیٹس بھر رہے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ کا ڈیسیجن ہوتے ہوتے سب ہی انیورسٹی کے اچھے سیٹس جو ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ کو اس بارے میں کوئی بھی جانکاری چاہیے کوئی مدد چاہیے کوئی ہیلپ چاہیے تو کرپیہ ہمارے www.softmo.org میں آپ لوگ ان کریے آپ کو انفرمیشن مل جائے گا آپ میرا نیچے جو نمبر لکھا ہوا ہے 8108748048 پہ کال کریے آپ کو انفرمیشن مل جائے گا آپ کو سرویسز مل جائے گی آپ کو گائیڈنس مل جائے گا دھنیواد دوچھو